مافی مانگنے کا آپ کا پہلا ریاکشن آپ آپ سے مافی نہیں مانگتے میں بھی آتا ہوں نومیں کے اوپر اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں مافی مانگو اس کا آپ کو حکومت میں نہیں آنے جانا کسی اور کو لے کر آنے ہوں وہ آگئے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پلیٹ میں رکھ کے واپس کردے گا سر آپ آگئے ہیں بڑی میرے بانی آپ کیلئے لیے دیکھیں خباری نیتا آپ کہتا ہوں آپ نے باپ کے لسے مافی نہیں مانگتے وہ بھی یہ زیادہ سخت بیان آتا ہے آج کی تقریر دیکھ کر لگتا ہے اور زیادہ سخت ہیں آپ تو لڑائی کے مون میں لگ رہے ہیں آپ ہمیں بارے بھی اور ہمیں کہایا کہ نہیں جی آپ نے آپ نے رونا نہیں ہے آپ نے چیفنا نہیں ہے آپ نے جو ہے نا ہمارا تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تحریک انصاف نون لیک اور پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے پر امادہ کیوں نہیں ہے کیوں تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے یہی سوال آج کاشیو عباسی نے جب طریقہ انصاف کے سابق سپیکر اسد کیسر سے پوچھا تو اسد کیسر نے اس پر دبنگ جواب دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو سیاستدان سے گفتگو کرنے میں آپ کو پرابلم کیا کہاں تھی میں در سمانے کے لیے بھی یہ سوال پوچھا سیاستدان سے نہیں چور سے چور سے سیاستدان سے یعنی جو منڈیٹ چور ہو جس کا جس کی پاس یہ اختیار وزیراعظم بیٹا ہے وہ کس ووٹ پر بیٹا ہے یعنی جو اسلامباد کو اس کو ووٹ ملے اس کا ووٹ کا اس کا حق نہیں یہ بھی تو فیصلہ کسی گفتگو کے ذریعے حل ہوگا نا مسئلہ کیونکہ آپ اسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں کہ مارا منڈیٹ ہے ہمیں واپس کیا جائے یہ کسی گفتگو کے ذریعے سیاستدانوں سے ہی راستے نکالنے پڑے گے کہ لارجر فریوق کیا کر لیں ابھی ہم جدوجید میں ہیں ابھی ہم مضاحمت میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں شعور آ گیا ہے عوام نے سمجھ لیا ہے ان کے اگر عقوبت ہے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا ہم کسی بھی اسی صورتحار کی حصہ نہیں بنیں گے جس میں عوام کی تائیرہ سے نہیں ہوں ٹھیک آپ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اپنے اصول کمپرمائز کے بغیر کے کرپشن ناقابل قبول مینڈیٹ سوری ناقابل قبول کسی اور چیز پر جو مارا اصولی پوزیشن ہے کمپرمائز نہیں کریں گے صرف سیاسی راستہ نکالنے کے لیے کہ خرابیاں دور کریں اس نظام کی اس صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے یا بیٹھ نہیں سکتے ہیں ان دونوں پہلے وہ تو قوم سے معافی مانگیں نا جو آپ سے معافی مانگنے کی انہوں نے کہا اس کے بعد بات بہت کر رہے ہیں جو آپ سے کہی کہا گیا کہ اس کے بعد گفتگ ہو گئے نہیں ہمارا تو ہمارے جو یہ کہہ رہے ہیں نامین نامین کی باری تو ہم نے کہا ہے جوڈیشن کپیشن بناؤ اگر ہم زمہدار ہے تو ہمیں صدا ملنے چاہیے اگر نہیں ہے کوئی اور زمہدار ہے تو اس کو صدا ملنے چاہیے اصر کیسر صاحب ابھی آپ نے پریس کانفرنس کمبیک بار بار ذکر کر رہے ہیں جو ڈی جائی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی انہوں نے تو اور اس کے بعد آرمی چیف کا بار انہوں نے کہا جی مات چیت اور سمجھو تھا تو ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ بلکہ صرف یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پیشنٹس ہے نا وہ بھی لا محدود نہیں ہے اس کی بھی ایک لیمٹ ہے اس بیان کے بعد اس ڈی جائی ایس پی آر کی تقریر کے بعد یا پریس کانفرنس کے بعد آپ کی طرف سے بڑا سخت ردی مل ہم نے دیکھا ریاکشن آج کی تقریر مجھے ایسا لگا کہ یہ کلانے جنگ ہے جو عمر یوب صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس کی اس طرح کی گفتگو کی سو کیا سوچ ہے نو مئی کو بنیاد بنا کے ظاہر ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا آپ لوگوں نے کیا پلان بنا کے کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ آپ نے کیا کرنا اس کے جواب کہ ہمارا بہت سمپل مطالبہ ہے اور وہ ہم نے فلور پہ بھی کیا ہے اور آج عمر یوب صاحب بھی بھی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس تنازع کو ختم کرنے کیلئے کوئی فورم تو ہونا چاہیے کہ وہ بتائیں ہم ایک بات کرتے ہیں وہ دوسرے بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشن کمیشن بنائیں اچھا جوڈیشن کمیشن بھی بڑا کمیشن میں جس میں آپ چار میرے تجویزی ہوگی کہ آپ چاروں صبحی چیف جو ہے نا چیپ جسٹس ان کے نگرانی میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی چیپ جسٹس کو آپ اس کا ہیٹ کروانے اور اس کو بنا دے تاکہ صحیح بانوں میں پتہ چلے آپ پتہ کیا کرنا چاہتے ہیں پتہ یہ کرنا چاہتے ہیں ہم جو سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیں نا کاشف صاحب یہ اسلامباد میں ہم نے مظاہرے کی ہے ہمارے کتنی لوگ تھے کوئی جو انا جب پولیس نہیں چاہ رہی تھی صرف پولیس تھی کوئی اور بھی نہیں تھا کوئی آگے جا سکا یہ جو اتنی لمبا وہ پیدل جا رہے ہیں اس میں پولیس لائن بھی آ رہی ہے اور پانچیک کلومیٹریہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پیدل جا رہے ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے اور کتنے گیت رہیں گے میرے خیال میں ازار بارہ سو سے بھی زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس اتنی پولیس فورس ہے آپ تو منارخان کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنا فورس لے کے اور جس طرح کرتے ہیں ادھر آپ کیا وجہ ہے یہ پولیس نہیں تھی یہ تو سوال آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے آئی جی اور اس وقت کے رینجرز کو کیوں نہیں پوچھنا لیکن میرا ایک سوال ہے اس پر آپ سے بلکل آپ کے یہ نکتہ میں امانتا ہوں کہ پولیس کہاں تھی ورنہ کہاں جانے دیتے ہیں لیکن آپ کور کمانڈر ہاؤس جا کیوں رہے تھے یہ تو جارے آپ کے لیڈرشپ نے لگائے نا کہ چلے کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں یاسمین راچی صاحبہ نے کہا ادھر میں نے ویڈیوز دیکھی ہوں شاید شہریہ رفیدی صاحب کی ویڈیو ہے اور لوگوں کی ویڈیو ہے ٹویٹیں موجود ہیں کہ چلو جی کدھر جانا ہے وہ آڈیو لیک سب بہت ساری آگئی ہیں جو انہوں نے کل پر سو نو میں ایک اوپر جو چلا رہے تھے کہ کہاں جانا ہے جی جی اچھ کیوں چلے کہاں جانا ہے کور کمانڈر ہاؤس چلے سو یہ کوئی آپ کے خالے کے ریسپانس تھا پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ ادھر جا کے احتجاج کرنا نہیں نہیں بلکل یہ ارگینک رسپانس تھا اور اس میں جو آپ کہہ رہے نا مجھے بتایا نا یاسمین راچیت کی آپ ویڈیو دیکھا ہے اس پر اس نے کب کہا ہے کہ آپ جائے وہ تو وہ سلسل کہہ رہی ہے ادھر جا کے باہر نکال رہی ہے وہ سلسل باہر نکال رہی ہے لیکن جاتے باہر کہہ رہی ہے کہ جی اچھ کی جانا ہے سنا دوں کہ جی ایسیو جانا یا کورکمانڈاو جانا اے میں مجھے بتایا نا آپ مجھے شہریار کی بات کر رہے ہیں نا وہ خود کے در تھا مطلع ہے ایک جذباتی اس نے ایک بات کی ہوگی لیکن کسی طور پر یہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی کسی طور پر یہ پارٹی کا ڈیسیجن نہیں تھا اگر کوئی انڈیویجن آپ بات کر سکتے ہیں تو ایک انڈیویجن کی وزاد باتی ہو سکتی ہے دیکھیں ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بازداری کیے ہمارے پاس بہت ویڈیو ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اتنی ویڈیو لے کے دیکھ سکتا ہوں کہ جو مسلطل روک رہے ہیں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ مت کرو اور کوئی ہے نوہ مہی والے دن آپ نے سنا نہیں ہے ابھی چار تین چار دن پہلے کتنی ویڈیوز اور آڈیوز چل رہی تھے میں سرکت ہوں کہ میں ویڈیوز لے کے ہاں لارہا ہوں آپ ویڈیو دکھائیں مجھے یہ لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے تو جانا چاہتے تھے اندر نہیں جانا چاہتے نہیں دیکھیں ہم نے کسی طور پر یہ نہیں کہا ہماری گلہ ضرور تھا کہ جو نو میں سے پہلے ساتھ میں ہی کوئی خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح جس طرح سلاح آٹھ میں ہی ہے میرے حالے اگلے دن یہ ہوا تھا کوئی کوئی جو بھی ڈیٹی نا میں سے بتاؤنا جس طرح اسلام آدھائی کوٹ پر اس کے ساتھ ہوا جس طرح اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی وہ ملک کا پرائم منیسٹر رہا ہے وہ ملک کا جو اینا اچھا انٹرسٹنگی جو آرڈر دے رہا ہے وہ بھی اس کا تعلق بھی فوج سکتا ہے جو وارنٹ اچھو کر رہا ہے اس کا تعلق بھی ایک لوگوں میں خبق اسے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر جس طرح اس کو اٹھایا گیا جس طرح اس کی جو انا انسٹرٹ کی گئی جس طرح اس کا تذہیق کی گئی مطلعہ خود ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ کوئی تشدد کی طرف لے کے جائے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح جو کردار ہے وہ سامنے آنے چاہیے جو اس کی پیچھنی جو ساتھ ہے پنجابی کے شیئر ہے میں وہ سنا دیتا ہوگا ہے کوئی شیئر دے لوگ بھی زیادہ ہم سنڈ کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن اس کا اگلا سوال دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایسی جگہ آگئے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوزیشن لے لیے اور آپ بھی یہاں پر آکے آپ کھڑے مجھے کوئی لڑائی لوڑی کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو دوبارہ ایک اور لڑائی کرنے جا رہی ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ہے ملک میں آئین اور کانون کی بڑے دستی کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ امران خان وہ واحد لیڈر ہے جو وحدت کی علامت ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ لیڈر ہے جس کے بلوچستان میں سن میں ساروں سوپوں میں آپ کی پارٹی موجود ہے پیپل پارٹی تو آپ دیکھیں صرف کراچی تہمہ روت سن تک محدود ہوگی یہ مسلم لیگ جو ہے نا ابھی وہ تو شاید لاہور سہت تک بھی محدود نہیں رہی ادھر بھی کافی مسائل ہے ایک سیٹ جیتا ہے یعنی مجھے بتاؤ نا نواز شریب یاسمین آشید سے ہار چکے ہیں آپ کی پاس میں وہ تو میں پورا ڈیٹ اپ کو دے دوں یعنی جو ان کے میں ایک دن کہا تھا کہ اگر میں فارم 45 جتنے میرے پاس آگے ہیں دیکھوں میں برخیالہ نیا موٹر سائیکل خریدوں گا اتنے فارم 45 بھاگے ہیں میرے پاس یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات کیا ہیں نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ سے وہ ہارے الیکشنز میں یہاں پر تو مجھے میں نے خیال ہے یہاں سے جیٹی روڈ پر تو کوئی سیٹ مجھے تو نظر نہیں آتی جو جیٹی گئی ہو آپ لاہور میں ایک سیٹ کہہ رہے ہیں میں نے دو ملٹیپل سورس جو بڑے قریبی سورس جو بیوراکرسی کے اور ادھر کو دو کھا کہتے ہیں دو جیتے تھے ابھی بھی بلکہ زمنی الیکشن جو گوا کہتے ہیں پورے پنجاب میں سے دو سیٹے این پی اے کے جیتے ہیں یہ جو بعد میں زمنی الیکشنز ہوئے سو یہ آپ کی بات کسیوں تک جائز ہے کہ یہ مبینہ طور پر ایلیکشن سکت ایم ایف این اے فارم فوری سیمن کا ایلیکشن مبینہ طور پر جائرہ اس کی تحقیقات ہوگی تو سامنے ہیں آپ ملی جگہ پہ بیٹھے میری سیچویشن ہو آپ کو کسی نے کنپٹی پہ پسٹول لگ کے آپ سے تمہیں سب کچھ چینہ ہو آپ کی جیب سے ہم کہتے ہیں کہ جی بس چلو آئے بات کریں بھی آئے بات کریں جی صلاح کرتے ہیں بھائی جن تم تو تم نے تو میرا سب کو لوٹ لیا تم نے تو مجھے میرے منڈیٹ جو عوام نے دیا ہے تم نے تو سب سے بڑا کسٹیوشن پرات کیا ہے تم نے تو عوام کی حقوق اور جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو تیوری کر کے اس کی تو بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بات آپ کی ٹھیک وہ بیان دیکھتے ہیں اگر آپ ہمیں بارے بھی اور ہمیں کہایا کہ نہیں جی آپ نے اپنی رونا نہیں ہے آپ نے چیخنا نہیں ہے یہ ہمارا تو کیا ہے ہم تو ایک ملک کی پرامن شہری ہیں ہم تو کوئی داشتگر کوئی وہ نہیں ہے ہم تو یہاں چیخ سکتے ہیں ہم تو یہاں اپنی بات کر سکتے ہیں تپڑ بھی مارو اور بات بھی نہ کریں تو باشا اللہ یہ بہت کمال کی بات ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بتائیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے نوٹس بجا کہ اب آپ کا وہ الیکشن آپ بھی تسلیم نہیں کر رہی آپ کیوں نہیں ٹھیک الیکشن کرا لیا تھا ایک دن پارٹی الیکشن یہ ابھی الیکشن ہوا ہے نا امکی ام کا امکی ام کا الیکشن ہوا ہے الیکشن ہوا انہوں نے چیرمن بنا دیا ہے میں ہلا سدھیقی صاحب کو ابھی دیکھتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے چلو ہم نے غلط کیا ادھر کیا ہوتا ہے ابھی مجھے نوہ صریف کا الیکشن ہوگا ابھی شعبان صریف نے استفادے دیا نا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اٹھ لیتے ہیں آپ ایک بلک میں جو انہیں دو دستوں نہیں ہو سکتے جو قانون نہیں ہو سکتے تو خلاف عرضی ہے تو سب کو پکڑے اس سر میں سے آپ کو ایک اور بہت بتاؤں نو جج کا نام بھیجا گیا لاہور ہائی کوٹ کی جانے سے ٹریبنلز کیلئے الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا آپ کو پتا ہے اس بات کیونکہ کیونکہ وہ اپنے منپسند لوگوں کو چاہتے ہیں یہ بہت افسوس ہے ہم مضمت کرتے ہیں جو یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور ابھی جو انا مجھے یہ بھی سن رہا ہے کہ اس کو ڈریک بیلد کرنے کیلئے مختلف بھاربی بھی استعمال ہو رہے ہیں چیپ جسٹس کو لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کا چیپ جسٹس بھی پشاور کی چیپ جسٹس ابراہیم کی طرح ڈٹکے کڑا ہوگا تاریخ میں نام ہوگا دیکھیں ادارت کا کیا کام ہے انصاب دینا اور امید کرتے ہیں کہ انصاب ہوگا وہ انصاب ہوگا وہ اپنے انصاب کیلئے ایک ڈٹکے کڑے ہو اگر کوئی ظلم اور بربریت کیلئے ہے اور جو انا اسے انلیگل کام نکال لیے کیلئے پریشن ڈال سکتا ہے تو اکباس کا مور کیلئے ناظرین آپ نے اسد کیسر اور کاشیف عباسی کی گفتگو سنی اسد کیسر سے جب کاشیف عباسی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے معافی مانگیں پھر بات ہوگی آپ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے آپ کون ہیں اتنا سخت ردعمل کیوں اس پر اسد کیسر نے کہا کہ آپ کی کنپٹی پر اگر کوئی بندوق رکھ کر آپ سے سب کچھ چھین لے اور پھر آپ سے کہے کہ آئیں مل کر بیٹھتے ہیں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور کوئی حل نکالتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ تم تو چور ہو ڈاکو ہو تم نے میرا سب کچھ لوٹ لیا اور اب مجھے کہتے ہو کہ بات چیت کریں میں کسی بھی صورت تم سے بات کرنے پر امادہ نہیں ہوں گا اہی حال ہمارا ہے کہ ان چوروں اور ڈاکووں سے ہم کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے اور پھر یہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں ہم تو بلکہ کہتے ہیں کہ منڈیٹ آپ نے ہمارا چوری کیا ہے پہلے آپ ہم سے معافی مانگیں اور ایک بات کو ایکسپٹ کریں کہ آپ نے واقعی ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے اس پر کاشی فباسی نے کہا کہ یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ آپ کا منڈیٹ چوری ہوا ہے یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے پورے پنجاب میں نور لیگ صرف دو سیٹیں لینے میں کمیاب ہوئی ہے خودنواز شریف بھی ہارے ہوئے ہیں ناظرین آپ آج کی اسد کیسر اور کاشی فباسی کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ